ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا آتا کرتا ہے اس ہفتے کی خبروں میں سب سے اہم خبر بھارت کے ہوم منسٹر امید شاہ کا دورہ جمہو کشمیر ہے ان کے اس دورہ کے دوران جمہو کشمیر کے ترقیاتی منصوبوں سیکیورٹی کی سیچویشن اور سیاسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی حل چل رہی موسیقی ستر سال جن لوگوں نے کشمیر میں راج کیا یہ تین پریواروں نے راج کیا لوگ دنترکار آجاد ہوا تب سے آئے تھا مگر لوگ دنترکار مطلب انہوں نے اپنے پریواروں میں بنا دیا تھا موسیقی 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 ہماری بات جو انہوں نے سنی ہے اس پر گور کیا ہے اور ایس ٹی کے شیئر کو چھیڑے بینا پارڈیوں کو الگ سے اگر گورنمنٹ کوٹا دے گی تو ہم اس کا موسٹ ویلکم کریں گے آپ کو ایک اور خصوصی ریپورٹ دکھاتے ہیں کہ کس طرح کشمیر میں پھولوں کا کاروبار کرنے والے مسلمان اور راتری کے کبصورت ایوار کے دنوں میں ہندو بہن بھائیوں کی خدمت کی غرض سے اپنا کاروبار بھی چمکاتے ہیں اور بھائی چارہ کے سفر کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں میکنی اور سلیگ آگاہ لنس is not a big thing but it becomes unique when a person is making it specially to be used by other religious communities setting an example of communal harmony are these muslim men from katra city of jimoo in kishmir who have been making flower garlands for their hindu breath in on the festival of navratri they mostly sell these in and around a dhumpur district beside a temple so that devotees who come to pay their obeisance do not face any problem in getting a flower garland these garland makers have a lot of respect for the beliefs of hindus and feel happy to sell their products to them these men make these garlands with a lot of hard work and dedication and wait eagerly for the hindu festivals when their flower and garland businesses shoot up locals feel overwhelmed with respect for these people giving out loud the message of brotherhood and unity such examples prove that indians put unity on the highest pedestal and stand undivided and integrated despite all cultural and religious beliefs جموع کشمیر کی لڑکیوں میں کھیلوں کے اندر بڑھتی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے جموع کشمیر ہاکی اسوسییشن نے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے مقامی لڑکیوں نے بھی ہاکی میں بھر چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا ہے ہاکی کے علاوہ لڑکیاں رگبی باسکیٹ بال وارٹر سپورٹس مارشل آرٹس فوٹ بال جیسی کھیلوں میں بھی حصہ لے رہی ہیں موسیقی 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 لڑکیوں کا اس میں آنا is good مجھے لگتا ہے اکٹوبر تھا ہم دو تین تورنامیٹ اور کروانا چاہتے ہیں ڈسٹرک لیول پہ جس طرح ہم بھارا ملا بہن کروانا چاہتے ہیں ایک پلواما میں آپ نئی ترف لگی ہے سپورٹس کی ٹاؤن سے ہم وہ بھی کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بچیاں جو ہیں دیکھیں آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ہاو انسی آزم دے ہے دے سے کہ وہی وانٹ وہی آلسو آپ دیکھیں نا ہماری بچیاں جس طرح تجمع اسلام ہیٹس آف ٹو ہر وہ گولڈ میڈل اس کے بعد کئی اور میڈل ہے اس کر کے اگر ان بچیوں کو بھی یہ پلیٹ فارم ملے گا ان کو اچھے ٹورنمنٹ ملیں گے اور باہر سی ٹی میں آ کے یہاں کھیلیں گی تو ان کو زبردست ایکسپوجر ملے گا اور موسیقی موسیقی ہاکی ہمارا نیشنل سپورٹ ہے اور ہاکی ایک بہت انٹریسٹنگ گیم ہے اور ان پچھلے سالوں میں کشمیر میں سپیشلی ہاکی بہت ہاکی کے بہت ٹورنمنٹس ہوا ہے اور ہاکی گیم جو ہے وہ بہت آگے بڑھ رہی ہے موسیقی 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 منیر کو بچپن سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کی بہت زیادہ شوق ہوا کرتی تھی تو یہ چھوٹی بڑی پینٹنگ بناتا رہتا تھا سکول میں اس کو ٹیجرز جو ہیں وہ اس کو بڑا سپورٹ کرتے تھے چونکہ ہم لوگ تو ٹرائبل ہیں پینٹنگ کے بارے میں ہمیں زیادہ پتا بھی نہیں تھا لیکن بیعت میں جب اس نے نام کنوانا شروع کیا تو ہم لوگ بلکل اس کے ساتھ میں رہے ہم لوگ نے اس کی پورا سپورٹ کیا میں نے کیا ہمارے والد صاحب جب زندہ تھے تو انہوں نے بھی اس کو بڑا سپورٹ کیا آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا پہت شکریہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمی نیوز اینڈ ویوز بلٹن